شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تو اللہ سے ڈرو اور آپ اس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور پڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لئے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی وہ لوگ بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف تکے لے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے بعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گرہوں میں سے ایک گرہ تمہارا مسخر ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوقت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑکاٹ کر بھینک دے لیوحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرق ناخوش ہی ہوں اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے ابنان حاصل کریں اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اِذ يغشیكم النعاس امنتا منه وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیت کی چادر گڑھا دی اور تم پر آزمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے اِذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنی مَعْكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاغْرِبُوا 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 مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانُ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روبو حیبرٹ ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے یہ مزا تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزق کا عذاب بھی تیار ہے اے اہلِ ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائے کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی پہنچ میں جاں ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غزب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزق ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مُبَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمالے بے شک اللہ سنتا جانتا ہے ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ بات یہ ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ وَإِن تَانْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُونَ عُدْ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَسُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتحہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتحہ آ چکی دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر نافرمانی کروگے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے اے ایمان بالو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح کردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گوگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے اور اگر اللہ ان میں نیکی کمادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ مو پھیر کر بھاگ جاتے یا ایوہا الذین آمنوا استجیبون اللہ وللرسول اذا دعاکم لما يحییكم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہو الیہ تحشرون مومنوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جعبیدان بخشتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیر سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانمہ نہ کر دیں تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو اے ایمان بالو نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنة اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا سواب ہے مومنوں اگر تم اللہ سے ڈروگے تو وہ تمہارے لئے امر فارق پیدا کر دے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُونَكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال جل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں تو ادھر تو وہ چال جل رہے تھے اور ادھر اللہ چال جل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال جلنے والا ہے وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَاءٍ هَذَاءٍ لَا أَسَاطِرُ الْأَوَّلِينَ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْقِذْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَكْتِنَابِ عَذَابٍ عَلِيمٍ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پکھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں سے تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اِمْ أَوْلِيَاءُهُوا إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز بڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہے اس کے متولی تو صرف فرحیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَخْدِيَةِ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور ان لوگوں کی نماز خانہِ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ کی تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزا چکھو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجبِ افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزت کی طرف ہاں کے جائیں گے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر لکھ کر ایک دھیر بنا دے پھر اس کو دوزت میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کی فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے وَإِن تَوَلَّو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَا الْمَوْلَا وَنِعْمَا النَّصِيبِ اور اگر روح کردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے واعلموا انما غنمتم من شيء فان للہ خمسا وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكین وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچوں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہلِ قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگِ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مُٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اِلْ اَنتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْرَى وَالرَّبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَقْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَاكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر برید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرار داد کر لیتے تو وقت معیم پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے گر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنت جانتا ہے اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑے کرنے لگتے لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کروگے تو تم بزدل ہو جاؤگے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور سبر سے کام لو کہ اللہ سبر کرنے والوں کا مددگار ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لئے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو عمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احادہ کی ہوئے ہیں اور اذن زین لہم الشیطان اعمالهم وقال لا غارب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم فلما تراعط الفئتا لنکس على عقبيه وقال انی بریء منكم انی ارا ما لا ترون انی اخاف الله اور جب شیطانوں نے ان کے آمال ان کو آرازتہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں لیکن جب دونوں فوجیں ایک ان سے کے مقابل سفارہ ہوئیں تو پسپاہ ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی باستہ نہیں میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں ان کے موہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزا چکھو یہ ان عمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا جیسا حال فرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ دیا بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدل کرتا اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے جیسا حال فرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب حلاک کر لالا اور فرونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے جن لوگوں سے تم نے صلاح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پاس پوچھت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاپ جائیں عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں وہ اپنے چالوں سے ہم کو ہرگز آجز نہیں کر سکتے اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کی تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستحید رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے حیبت بیٹھی رہے گی اور تم جو کچھ راہے اللہ میں خرچ کروگے اس کا سواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفائیت کرے گا وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں علفت پیدا کر دی اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں علفت پیدا نہ کر سکتے مگر اللہ ہی نے ان میں علفت ڈال دی بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے اے نبی اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر سو ایسے ہوں گے تو ہزار پر غالب رہیں گے اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے بس اگر تم میں ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کسرت سے خون نہ بہا دے تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لئے حلال طیب ہے اور اللہ سے درتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں انعائت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا اور اللہ دانا حکمت والا ہے ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفزهم في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بار وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَادِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَادِرُوا وَإِنِ اسْتَانْصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا اہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کروگے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ سچے مسلمان ہیں ان کی لئے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں اور رشتہ دار اللہ کے حکم کے روز سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے